اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر میں مٹی ڈالنے کا طریقہ جو ہے یہ جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمدیری میں بابو صلات الجنائز میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سترے سٹھ پہ لکھا ہے اور فتاوہ عالمدیری میں بھی لکھا ہے جل نمبر پانچ صفہ نمبر چار سٹھ چودہ پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ طریقہ لکھا ہوا ہے بیرکیف طریقہ اس کا یہ ہے کہ تین مرتبہ مٹی ڈالنا ہے تین مرتبہ آپ مٹی ڈالیں گے جو ڈالنے کا مستحب طریقہ کوئی ضروری طریقہ نہیں ہے اچھے سے سمجھ لیجئے یہ کوئی ضروری طریقہ نہیں ہے یا واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ مستحب ہے اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں تو تین مرتبہ مٹی ڈالنا ہے پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالیں گے منہا خلقناکم پڑھیں گے پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالیں گے دونوں ہاتھ سے اٹھائیے بعض حضرات ایک ہاتھ سے اٹھا کر ڈال دیتے ہیں ایک ہاتھ سے مناسب نہیں ہے دونوں ہاتھ سے اٹھائیے مٹی بھر کے اٹھائیے مٹی بھر کے اٹھائیے دونوں ہاتھ سے مٹی اٹھائیے منہا خلقناکم پڑھیں گے اور مٹی ڈال دیتے ہیں پھر دوسری مرتبہ مٹی اٹھائیے وفیہا نعیدکم پڑھیں گے دوسری مرتبہ مٹی دونوں ہاتھ سے بھر کے اٹھائیے وفیہا نعیدکم پڑھیں گے اور مٹی ڈال دیتے ہیں بہتر طریقہ ہے مناسب طریقہ ہے افضل طریقہ جسے مستحب کہتے ہیں اس طرح مٹی ڈالنا چاہیے اور یہ اس کا صحیح طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے سمجھ میں ہے تو اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں ہے تو علم اکرام صرفتہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی